اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملی ساری ٹھیک ٹھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین تجھے ولاغ سٹارٹ ہوا ہے مارننگ سے اور ابھی میں نے میرال کو کروا رہی ہوں ناشتہ یہاں پہ اور ناشتہ میں اس کو جو ہے نا آج کل میں ریگولر گھر والے جو کباب ہیں وہی اس کو ایک فرائے کر کے دے دیتی ہوں اور پہلے نگٹس کھاتی تھی مگر اب میں نے دیکھا ہے کہ اس کو جو ہے نا کباب رہا اچھے لگ رہے ہیں سائے تھوڑے سپائسی ہیں چٹ پٹے سے ہیں تو وہ کھا لیتی ہے صبح ناشتے میں یہ کے تو ابھی اس کو جو ہے نا میں نے نہلایا وغیرہ ہے اس کے بعد اس کی میں نے دو ماشاءاللہ چھٹی چھٹی سے پونیاں کی ہیں یہ اتنی کیوڑ لگتی ہے نا پونیوں میں میرا دل سارا دن کرتا ہے کہ کبھی اس کی میں دو پونیاں بناؤں کبھی اس کی ایک پونی بناؤں تو یہ اس کو چھٹ تو بڑی آتی ہے جب میں اس کے بال پکڑ کے بیٹھتی ہوں تو مگر پھر نا یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی ٹائٹلی باند دیتی ہوں تو پھر اسے کھلتی نہیں ہے اس کی پونیاں نا اور ماشاءاللہ بہت اس پر سوٹ کرتی ہیں تو ابھی آپ اس کا ہلیا دیکھیں میں کچین میں گئی تھی اور کوئی میں آدھے گھنٹے بعد واپس آئی ہوں تو اس نے جو ہے نا اپنا سہرہ ہلیا بگاڑ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اس نے میری کنٹور پیلٹ ہے اس کو توڑ کے اور پوری بیڈ کے اوپر اس نے اور اپنے کپڑوں پہ موں پہ ہر جگہ جو ہے نا اس نے اس کو مل دیا تھا پورے کمرے میں ڈیس ڈیسٹ ہو گئی تھی اور میں نے اس کو جو ہے نا حالکہ میں نے سارا اپنا جو ہے نا وہ ڈریسنگ ٹیبل خالی کر دیا پھر بھی جو یہ کاری چیز رہ جاتی ہے نا اس کی شامت آ جاتی ہے آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے میری ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر اور یہ ڈرور کے اندر سے اس نے نکال گیا اس کا حال کیا اور ناخون پورے بھرے ہوئے تھے پھر میں نے بھی اس کے دوبارہ سے کپڑے پریس کی ہیں دوسرے والے اور میں نے کہا دوبارہ سے اس کو نہل آتی ہوں کیونکہ اس کے پورے ہاتھ جانا وہ پارڈر پارڈر ہو رہے تھے واش کرنے سے بھی اس کے نیلز کے اندر سے وہ نہیں نکل رہا تھا براؤن کلر کا کنٹور تو میں نے کہا چلو اس کو میں دوبارہ نہل آتی ہوں اور یہ روم کی حالت چیک کریں پورے کمرے میں اس نے ہر جگہ جہاں جہاں ہاتھ لگائے وہاں وہاں وہ ڈسٹ سی ہو رہی ہے پارڈر ہو رہا ہے تو اب دوبارہ میڈم کو نہل آیا گیا ہے دوبارہ سے ریڈی کیا ہے دوبارہ سے دو پونیوں بنائی ہیں تو ماشیلا یہ ہے میری کیوٹ لیٹل بی بی گرل جو کہ بہت زیادہ شرارتی ہو گئی ہے اور یہ ایج شاید اس طرح کی ہوتی ہے بچوں کی کہ ہر چیز ایکسپلور کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اس کو منع نہ کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں منع نہ کروں بس اس سے چپ چپ وہ چیز لے لوں تو آپ بھی ایسے کیا کریں بچوں کو بار بار بولنا نوو ڈانڈ ہو دے سار ان کو ڈانڈنا ان پر شاوٹ کرنے سے بچے جو ہے نا پھر زدی ہو جاتا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز پکڑ رہا تو آپ جائیں اور اس کو جو ہے نا گدگدی کرتے ہستے ہستے وہ چیز اس سے لے لیں تو میں میرے حال کے ساتھ ایسے کرتی ہوں پھر جو ہے نا ہسی رہتی آگے سے کچھ نہیں گئتی تو یہاں پہ یہ کھیل رہی ہے اپنی ڈال کے ساتھ اور ابھی میں کچھن میں میں نے چنے بوائل کیا تھے جا کے میں نے کہا چلو آ جانا وہ چارٹ بناتا ہے جب سے رمضان آیا ہم نے بلکل بھی جو ہے نا چارٹ نہیں بنائی کوئی شوق سے نہیں کھاتا تو اب میں نے کہا چلو ہزبن آئے میں تو وہ شوق سے کھا لیں گے اس کے لیے بناتی ہوں اور یہاں پہ پھر میں آئی تھی میں نے کہا چلو اب جو ہے نا پہلے روم کی صفائی کرلوں پاد میں باقی کام کرتی ہوں کیونکہ روم کی بڑی بری حالیں جو ہو رہی تھی میں نے کہا پھر مرال کے کپڑوں کو یہ دوبارہ سے لگ جائے گا کہیں آئی شیڈو تو میں اس کو جو ہے نا چینج کر دیتی ہوں بیٹشٹ تو ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری بیٹشٹ چینج اور مرال نے دور سے مجھے دیکھ لیا اور بھاگی آ رہی ہے اور میرے خیال میں یہ کچھ چیز ہی لینے آ رہی تھی یہاں پہ تو چیز جو لوگ چینج کے اوپر نئے ہیں کائنلی ڈو سبسکرائب میں چینج اور پرانے والے ویڈیو کو چوہنا لائک کر دیں پیارا سای کومنٹ کر دیں مرال کے لئے مرال کی پونیوں کے لئے لازٹ ٹائم بھی مجھے بڑے پیارے پیارے کومنٹس آئے تھے مرال کے پونیوں کے اوپر کیا آپ بھی مرال پہ بہت سوٹ کر رہی ہے جو اس کی میں نے ایک پونی بنائی تھی یہاں پہ آپ یہ چیک کریں اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہو گئے ہیں اور صرف یہاں پہ لوشن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ شاید یہ باڈی مست پڑا ہوا تھا یہ اس نے دیکھے ہیں میں نے اس سے لے لیا اور اب یہ دیکھ رہی ہے تو بس سارا دن اس کا یہ ہی ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس کے ہتے آجائے اس کو جو ہے نا توڑ کے پھینک کے پھر اس کو سکون آتا ہے اور ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں اور ابھی بھی جو ہے نا یہ تلاشیاں لیے چاہ رہی ہے یہ ڈراؤرز کے علاقے ڈراؤرز آلموسٹ خالی ہیں چاہاں دوسرے یہ کام یہ صوفے پہ چڑھتی ہے اور اس طوری جگہ پہ جہاں پہ یہ ساکٹ ہے ٹی وی والا اس کو آن آف کرتی رہتی ہے تو یہاں پہ بڑا ڈل لگتا ہے دوسرا کہ یہ صوفے سے گرنا چاہے اور پھر ساکٹ ہے لائٹ ہے اور دوسرا یہ کہ شوز پہنکے چڑھتی ہے اور میرے ڈارگ براؤن سوفیں اور ان کے اوپر فورن سے اس کے جو ہے نا شوز کے وہیں پہ جو ہے نا وہ نشان پڑ جاتا ہے تو ابھی میں نے کہا جب رو میں ڈسٹنگ کر رہی تھی تو سارے میں سوفے وغیر ابھی صاف کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سارے سوفے بھی صاف کیا ہے پورا کامیر کی ڈسٹنگ کی ہے اور بیٹریٹ بھی چینج کی ہے اچھا بچوں والے جو روم ہوتے ہیں اس کو آپ جتنا دن میں کلین کرو وہ بچوں کے کھلونے بچوں کی چیزیں آپ کو کئی نہ کئی ملیں گی ملیں گی تو اچھا ایک مجھے میری جو ہے نا وہ سسکرائبر بھی ہیں بہت اچھی بہن بھی ہیں تو وہ مجھے اکثر کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے گھر والے بڑا ڈانٹ تھے ہیں کہ تم صفائی کا خیال نہیں رکھتی تمہارا کمرہ صاف نہیں ہوتا مہمان آ جائیں تو کیا ہوگا کہ میرا ہزپینڈ اور میری مدل ساس وہ بڑا جو ہے نا غصہ کرتی ہیں کہ صفائی رکھا کرو کمرے کی تو میں اس کو یہ کہا کہ بھائی مہمانوں نے لازمی بچوں والے کمرے میں بیٹھنا ہے گھر میں اور کوئی چگہ نہیں ہے کسی اور چگہ ان کو بٹھا دیا کرو اور بچوں والا کمرہ تو ایسا ہی ہوتا ہے اگر ایک بچہ ہے تو میں سوچ ہوں میرے کمرے کا یہ حال میرال کرتی ہے جن کے دو دو تین دن چار چار بچے ہوں گے ان کے کمروں کے تو برے حال ہی ہوتے ہوں گے یعطا بچوں کے لیے الگ سپیس سیٹ کر کے دیں جہاں پہ وہ اپنے ٹوائس کے ساتھ کھیل سکیں تو مومن ہم لوگ کے گھروں میں کوئی ایسی سپیس نہیں ہوتی بچوں کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بیڈروم کے اندر ہی کھیلیں گے اور آپ اپنے ساس اور جو آپ کے ہزبنڈ ہے سو کارل ان کو سمجھا لیں کہ بھائی بچوں نے تو کھیل لیں ان کا بچپنہ زیادہ ضروری ہے آپ کے مہمانوں سے اور بچوں کو میں کہتی ہوں کہ ان کو لرن کرنے دیں اگر وہ اپنے کھیلولوں سے کھیل لیں تو ان کو کھیل نہیں دیں اگر ان کے جگہ جگہ بکھرے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انہوں نے صبح میں پھیلائیں تو آپ شام میں اٹھا لیں تو اس طرح بچوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں وہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں بیٹھو یہ کھیلونے نہیں کرو اس طرح بچوں کی وہ لرننگ رکھ جاتی ہے تو جی یہاں پہ آج میں نے سوچا کہ میں بناتی ہوں دہیں کھلکیاں دہیں بڑے چوتے ہیں میں نے ایک بار پہلے بھی ابھی ٹرائے کیے تھے بہت مزے کے بنے تھے اس دن مجھ سے نمک تیز ڈل گیا تھا تو آج میں بڑے ڈل گئے تھوڑا تھوڑا نمک ڈال دی اس دن میں نے بیکنگ سوڑے سے بنائی تھا آج میں بیکنگ بیکنگ بارڈر سے بنائی تھے آج میں نے تھوڑا سا بیکنگ سوڑے ڈال دی یہ میری سسٹری کی ریشپی ہے اسما سا کی ولاغ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح وہ بناتی ہیں تو پہلے ابھی اس کو چار بجے تقریبا اس کے اندر میں نے سپائچ سل کے بھل کے ڈال کے زیرہ کٹیو میرچ اور نمک وغیرہ ڈال کے ہلدی اس کو چوہنا میں نے اس طرح سا بناتے ہوں گے میں جوہنا پہلے میں نے کبھی نہیں بنائے تھے اس رمضان میں میں نے ٹرائے کیا بڑے مزید کے ٹھنڈے ٹھنڈے لگتے ہیں اور آج پھر میں نے بنائے تھے آج جوہنا اس دن نمک تیز ہو گیا تھا اور آج نمک بلکل پھیکا رہ گیا تھا پھر اوپر سے چارٹ مسالہ ہم لوگوں نے اور نمک ڈال کے کھائے تھا اچھا اکثر میری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کی باتیں دل پہ بڑا اثر انداز کرتی ہیں تو آپ اپنا ہر ویڈیو کے اندر کوئی موٹیویشنل بات کر دیا کریں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اسپیشلی ہاؤس وائس تو ہے نا وہ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں یہ بولوں گے کہ دیکھیں اپنی ذات کی تظلیل نہ ہونے دیں اپنے آپ کو عزت دیں اپنی سیلس پر ایسپیکٹ کو منٹین رکھیں اور اپنی کیر کریں جب تک آپ اپنی کیر نہیں کریں گے کوئی باہر سا آپ کی کیر نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے آپ کو ویڈیو نہیں دیں گے کوئی باہر سا کہ آپ کو ویڈیو نہیں دے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنانا ہے بنانا کیا ہے آپ امپورٹنٹ ہیں بس آپ یہ مائن میں رکھیں کہ کوئی میری تظلیل نہیں کر سکتا کوئی خام خامیں مجھے آ کے باتیں نہیں سنا سکتا میں کوئی اتنی سستی نہیں ہوں کہ میری چوہنا آرام سے کوئی بھی بیزتی کر دے اسپیشلی ہاس وائف ٹھیک ہے اچھا اس بات کو میں زیادہ مزید نمبہ نہیں کروں گی بس یہی میسیج ہے کیونکہ اگر میں اس کو ڈسکرس کرنے بڑھ گی تو دو منٹ بہت کم پڑ جائیں گے تو بس یہی مفہوم یہ ہے میری بات کا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ویلیو دیں اپنی کیر کریں فزیکلی بھی کیر کریں منٹلی بھی کیر کریں فزیکلی سے یہ کہ آپ کو صاف سترہ رکھیں اور بلکل ماسی بن کے نہیں رہیں آپ دیکھر کے کام اور تو کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہے آپ ٹائم نکالیں اور اچھے کپڑے پہنے رمضان ہے ویسے بھی اور نہائیں دھویں عبادت کریں تیار ہوں اور پھر کام کریں پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا یہاں پہ دہی بڑوں کا بیٹر ریڈی ہو رہا ہے بیٹر سوری کہہ رہی ہوں دہی ریڈی ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی لال مرچ دادری لال مرچ نمک تو جی اب ذرا کر دیں مجھے تھوڑا سا آپ میرال کو پیچھے اگنور کر دیں میرال نے بڑا رولہ ڈالا ہوا ہے اور مجھے بلکل وائس اوور کرنے نہیں دے رہی اور اسے ویسے ویلوکس بھی میری لیٹ ہو جاتے تو یہاں پہ چی بن رہے ہیں ہم نےوں کے دہی بڑے بڑے ان کو میں ریڈی کر رہی ہوں اور یہ شکر ہے اللہ کہ یہ پھول گئے تھے لہس ٹائم مجھے پھولے نہیں تھے اور اچھا آپ لوگ بتائے گا کہ مونکی دال کے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں یا بیسن والے تو ملو تو بیسن کے بھی بڑے اچھے لگے تھے ویسے کہتے ہیں کہ مونکی دال کے جو بنتے ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں تو چی آج کا ویلوک اتنا سائی تھا اور زیادہ یہ کہوں گی کہ چینل کو چوہنا ویلازمی سبسکرائب کر دیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ تھی ہمارے دہیں بڑے ریڈی ہیں اور یمی یمی سے تلچی چلتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ